حال ہی میں جایا بچن نے کھلاسہ کیا کہ وہ اپنے شوہر کی لمبی عمر کے لیے کڑوا چوت رکھتی ہے جایا کے اس کھلاسے پر امیتہ بچن نے بھی میڈیا سے کہا کہ میں بھی شروع شروع میں جایا کے لیے کڑوا چوت رکھتا تھا لیکن پھر رک گیا امیتہ بچن اور جایا بچن کی شادی کو لگ بگ پچاس سال ہو چکے ہیں نویہ کے ایک احالیہ اپیسوڈ میں جایا نے کھلاسہ کیا تھا کہ بگ بی نے ان سے شادی کرنے سے پہلے کچھ شرطیں سامنے رکھی تھی ہم نے یہ بھی تیہ کر لیا تھا کہ ہم اکتمبر میں شادی کر لیں گے کیونکہ تب تک میرا کام ہو جائے گا لیکن انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے یقیناً ایسی بیوی نہیں چاہیے جو پانچ سے نو سال کی ہو جو بس کچھ ہی کام کر سکے لیکن ہر روز نہیں جایا نے مزید کہا کہ آپ اپنے پروجیکٹس چنتے ہیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں کی بی سی کے اپیسوڈ کے دوران اسی سال اداکار نے اپنے نام بچن کے پیچھے کی کہانی بھی شیئر کی انہوں نے درشکوں کو بتایا کہ ان کے پتا کبھی بھی ذات کی رسیوں میں نہیں رہنا چاہتے تھے سینئر بچن نے مزید کہا ان کا ہری ون شرائے ان کا کوئی یا کلمی نام تھا میرے اسکول میں ایڈمیٹ کے دوران پیچھر نے جب میرے پتا سے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے تب ہی میرے پتا نے موقع پر ہی فیصلہ کیا کہ میرے بچے کا نام بچن ہوگا تب سے میں بچن ہونے کی پہلی مثال بن گیا امیتہ بچن کو آخری بار وکاس بھل کی فلم الودا میں دیکھا گیا تھا اب وہ اپنی فلم اونچائی کی ریلیز کا انتظار کر رہے ہیں جس میں انوپم کھیر بومن ایرانی ڈینی ڈینگزوپا اور پرنیتی چوپڑا شامل ہیں فلال امیتہ بچن کے اس بیان پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے اور بھی بولیورٹ سے جڑی ہر خبر کو جاننے کے لیے اسٹوریکل ٹائم کو سبسکرائب کیجئے